آہو کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں آہو کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں آہو کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں اب سارے ملکے آہو کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں آہو کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں آگا کپروانا دیوانا ہاتھ اٹھا کے کہے گا سرکار کی باتیں آہو کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں آہو کے گھرے ان لب و رکھ سار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا بے کرو انوار کی باتیں محبوب خدا کاری صاحب اتنی ٹھنڈ نہیں ہے چادر ہٹا دیں اتنی ٹھنڈ نہیں اب جب آپ محبوب سے سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ جسم میں گھرنی پیدا ہوگی انشاءاللہ یہ ٹھنڈ من ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بس کہنا ہے سرکار کی کوئی کس کی بات کرتا ہے کوئی کس کی بات کرتا ہے ہماری زندگی گزر گئی سرکار کی بات کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں یا اللہ جس کا میرے آقا کے محبت میں ہاتھ اٹھے اللہ کرے خواب میں جارت ہو آقا کے سرکار کی باتیں آہو کے گھرے ان لب و رخصار کی باتیں آہو کے گھرے ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے گھرے ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے کریں انہیں اب افسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں ہاتھ اٹھائیں محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے کریں ان لب و روکسار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا اب مجھے ملت نہ کڑی پڑے کہ صبحان اللہ اچھے بڑھ دیئے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں بنتی ہے جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا پھر کیوں نہ کریں پھر کیوں نہ کریں پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے گھر ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں ایک یہاں محفل حجیرانہ صاحب نے سجائی اللہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی خواب میں ایسی محفل سج جائے آج میں آپ کو ناک سنا رہا ہوں چاروں یار ہوں ایک طرف ابو بکر ہو ایک طرف عمر ہو ایک طرف عثمان ہو ایک طرف علی ہو کہیں کہ آپ نے ناک سنی ہوگی ناک فانوں سے جنہوں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا آئیں آج ہم آپ کو ناک سناتے ہیں ہم نے آقا کو دیکھا تھا پھر حضرت ابو بکر بتایا کہ آقا کا چلنا ایسا تھا حضرت عمر بتایا جب میں کلمہ پڑھنے آیا تھا تو آقا نے استقبال کس طرح کیا تھا آئیے یارو ایک سمت عمر ایک سمت علی یا اللہ جو جن سے سبان اللہ کہے اللہ کرے اس کی تمنہ یہ خواہ میں پوری ہو ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر رنہ صاحب یہ سبان اللہ کچھ بھی نہیں جب شیر مکمل ہوگا میں کے تو پورا محلہ گونجے گا سبان اللہ سے ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر اے کاش کہ میں فل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی اے کاش کہ میں فل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی چاروں سے سنیں یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں یاروں سے سنیں جو سننا چاہتے ہاتھ اٹھائے ذرا یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے گھرے آہو کے گھرے ان لبو رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں رانہ صاحب لوگ کہتے ہیں یہ الویت کو نہیں مانتے کہتے ہیں الویت کا ذکر نہیں کرتے کرتا ہے کہ نہیں کرتا اب آپ اس کو جواب دیں گے میں شیر پڑھوں گا اور آپ کی سبحان اللہ اس کے گھر تک پہنچنی چاہیے آئے ہاں حسنین نہیں پہنچے گی یہ وہاں گلی تک بھی نہیں جائے گی اس سے گھر تک سبحان اللہ پہنچنی چاہیے اگر سویا ہوا ہو اپنی چار پہ پوٹ کے بیٹھ جائے وہ اصلی آگے لیں حسنِ نکی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں راڑا صاحب دیکھو اس شیر کے بعد بھی کوئی بندہ خاموش نظر آئے مجھے بتائیے گا میں دوبارہ پڑھتا ہوں پوری لائن حسنِ نکی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں سہرہ و علی کی حسنِ نکی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں ہاتھ اٹھائیں ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے کرے آہو 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 کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں وہ گار کا منظر ذرا زہن میں رکھیں سبحان اللہ کیا کہنے ایک یار ہے ایک گار ہے تے دو یار ہے ایک شبیتار ہے اور ایک گار ہے اب یہ شعر سنیے گا جب دو یار آہو اس میں ملتے نہ بڑی باتیں ہوتی ہیں اور جب ہوں ہی دو اور تیسرا صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو اللہ ہو اکبر آقا کی صدیق کی جھولی ہے آقا کا سر ہے میں شعر پڑھوں گا میں نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کے ہیں صدیق کی محبت اور آقا کی محبت جو آپ کی سینے میں ہے وہ بولے گی ایک شعر دینا قرآن دیوچ آیات پڑھوں میں نے پہلے کہا میں آپ کو نہیں کہوں گا سبحان اللہ کے ہیں آپ بتائیں گے کہ کہنی ہے قرآن دیوچ آیات پڑھوں آیات شدیق دے حق وچ ہے ہر نیح شدیق دے حق وچ ہے ہر رات شدیق دے حق وچ ہے مونکتی گال محمد دی فرمان شدیق دے حق وچ ہے مونکتی گال محمد دی فرمان شدیق دے حق وچ ہے جب ایک نبی ایک ابو بکر تھا تنہا جب ایک نبی ایک ابو بکر تھا تنہا ہائے تھا کلمہا اللہ کو معلوم ہے وہ گار کی باتیں اٹھائیں اپنا ہاں سرکار کی باتیں اللہ کو معلوم ہے وہ گار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤک کریں ان لب و روکسار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں